قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجُدِ الْمُحْسِنِينَ محمد عبید صاحب خواب کے اندر انسان اگر قیامت دیکھتا ہے تو اس کی مختلف تعبیریں ہیں یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ میں نے خواب میں قیامت دیکھی لوگ غفرہ تفری کا محول بنا ہوا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی تعبیر ہے جس ملک کے اندر انسان نے یہ خواب دیکھی ہے اس ملک کے اندر اللہ انصاف کو قائم کر دے گا کیونکہ روزِ محشر اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ترازو کو لگائے گا جس کی بخاری شریف کے اندر بھی حدیث آرہی اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کو ترازو لگائیں گے جو کہ ایک ذرعے کو بھی ظاہر کر دے گا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا تو اسی طرح اس ملک میں بھی انصاف ہونا شروع ہو جائے گا اگر اس ملک کے لوگ ظالم ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی آفتیں نازل کرے گا اگر اس ملک کے لوگ مظلوم ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے گا اور اسی طرح خواب کے اندر انسان اگر دیکھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور ایسا خواب دیکھتا ہے مظلوم آدمی کہ خواب کے اندر قیامت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دشمن پر غالب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی روز محشر مظلوم بندے کے ساتھ انصاف کرے گا تو اسی طرح دنیا میں بھی اس کی تعبیر یہی بنتی ہے کہ اس بندے کو اللہ انصاف دنیا میں بھی دلا دے گا اور اس کی مدد فرمائے گا اور اس کو غالب کر دے گا اور اسی طرح انسان دیکھتا ہے خواب کے اندر کے قبریں پھٹ رہی ہیں اور لوگ جو ہے یہ قبروں سے باہر نکل کے آ رہے ہیں اور لوگ بہت تیزی سے قبریں پھٹ رہے ہیں لوگ قبروں سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دشمن کے اوپر غالب آ پائے گا اللہ اس کو دشمن کے اوپر غالب کر دے گا یہ اس کی مختلف تعبیریں تھی جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھ رہی ہے بہت شوکر ہے جی ناظرین قرآن صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں منشن ہے اگر کسی بھائی بین کا پیچھنا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنین